پہلے تو یہ رونڈا بوٹ چک کر رہے آپ تو وی شوڈ انجائی دی جرنی نہ دی ڈسپینیشن بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو منسور سپیکس آپ کو ایک نئے بلاغ میں ویلکم کرتا ہوں اگر آپ میرے ریگولر دیکھنے والے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا لاس بلاغ میں ہم گئی تھی راس الخیمہ جدہ آپ نے کافی ساری اونٹ اور یہ کیت شید مزرے ٹوماٹر اور ڈیفرنٹ چیزوں کی کیت دیکھے تھے تو میں اپنے بھائی کو ڈراب کرنے گیا تھا تو اس وقت میں واپس نکل رہا ہوں راس الخیمہ سے اور اس بلاغ میں ہم راس الخیمہ کو ایکسپلور کریں گے انسائیڈ جائیں گے تو میرے ساتھ رہیے گا اور کہیں نہیں جائیے گا اگر آپ نئے ہیں میرے چینل پہ تو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں بڑی خوبصورت نرسری ہے اور ہر طرح کے پودے اس میں آپ کو ملیں گے کافی پودے تو میں جانتا ہوں تو اس میں کچھ ایسے یہ دیکھیں آپ یہ کلو کا ہے ٹھیک ہے یہ کلو دارچینی یہ دارچینی ہے ٹھیک ہے ساتھ میں یہ علاچی ہے ٹھیک ہے کارڈموم تو اس میں کافی ایسے ہیں جو کہ بڑے ہی خوبصورت لگ رہے ہیں کافی سارے فروٹس کے ہیں ڈیفرنٹ سپائیس کے ہیں ٹھیک ہے یہ انجیر کا ہے فگ فگ جیسن ٹھیک ہے انجیر لگے ہوئے ہیں اس پہ ٹھیک ہے کافی سارے ادھر ہیں تو آپ بس ادھر آجاؤ اور اپنا پودا لے لو اور اس سے پھر شروع کرو فروٹ کانا شروع کرو اور یہ میں نے کیا دیکھا یہ پاکستان مل بیری ٹھیک ہے شہتوت یہ تو ہمارے گوھ میں اتنے ہوتے ہیں کہ پھر جب یہ گرنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر ہمیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کو ابھی ہٹائے کیسے راستوں میں پڑے ہوتے ہیں کیتوں میں پڑے ہوتے ہیں بہت سارے ہوتے ہیں لیکن ہم اس کی قدر نہیں کرتے یہ بہت ایکسپنسیف چیز ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ میں یہ ایک اور ٹائپ کا انجیر ٹھیک ہے انار بھی ہے ادھر آم بھی ہے انجیر بھی ہے کارڈمم اپنے دے کا یہ لیمن ہے پاکستان لیمن لیمن پاکستانی کافی ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں ایسے تو جب ایسی کوئی چیز ہمیں ملتا ہے نا ادھر پردیس میں تو ہمیں بہت فخر محسوس ہوتا ہے کہ آپ دیکھو ہمارے ملکہ کوئی پروڈکٹ ہے جو ادھر ہے اور لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں گنا بھی ہے ادھر گنا ٹھیک ہے تو آل موس مجھے سارے نام آتے ہیں ان کے جتنے جتنے بھی جتنے بھی یہ ہے ٹھیک ہے اس طرف چلتے ہیں یہ آم ہے چھوٹے چھوٹے آم ہے لیکن اگر آپ اس کو کاشت کرتے ہیں تو ہم شور کہ ایک سال بعد آم دیں گے لازم یہ سٹرابری گاوا ہے ٹھیک ہے امرود ہے لیکن سٹرابری کی طرح ریڈ ہوگا اور سٹرابری کے شیپ کا ہے یہ دیکھو مینگو کافی سارا کچھ زبردست ما شاہ اللہ تو ابھی میں مین سٹی کی طرف جا رہا ہوں تو یہ جو سٹریٹ آپ کو نظر آ رہا ہے یہ راسل خیمہ کا جو مین سٹریٹ ہے یہ وہ ہے مین روڈ ہے بلکل سٹی کے بیچوں بیچ سے نکلا ہوا ہے اور میں تھوڑا گھوم پھر رہا ہوں ادھر تاکہ آپ لوگ کو دکھا سکوں تھوڑا بہت پھر ہم آگے چلیں گے اور بہتی خوبصورت ایک کوسٹرل ہائی وے ہے جو سمندر کے بلکل ساتھ و ساتھ چلا ہے دو بھئی تک ادھر راسل خیمہ سے تو ہم اس کوسٹرل ہائی وے پہ جائیں گے اور جگہ جگہ پہ رکیں گے اور آپ لوگ کو مزے مزے کی جگہ دکھائیں گے انشاءاللہ اس راؤنڈا بوٹ سے ہم لفٹ پہ جائیں گے پہلے تو یہ راؤنڈا بوٹ چک کر رہے ہیں راؤنڈا بوٹ سے ہم لفٹ پہ آ چکے ہیں اور سامنے ہم جا رہے ہیں خوبصورت سے سمندر کی بیچ میں اور یہ بیچ جو ہے یہ بہت ہی پیارا بیچ ہے ادھر کوئی ای تنک کوئی پھیلہ بھی ہے دیکھتے ہیں اگر ہم اندر جا سکے تو وہ بھی ایکسپلور کرتے ہیں یہ بلکل یہ بلکل ہی آلڈ جگہ ہے ٹھیک ہے یہ مارکیڑ بنا ہوا ہے اور سامنے خوبصورت سا بیچ ہے کیا بات ہے یار یہ تو بلکل گاؤں کی طرح ایک ٹاؤن ایک چوٹے سے ٹاؤن میں اس شہر کو جو راس الخیمہ ہے امان سے بہت کمپیر کرتا ہوں کیونکہ میں امان گیا ہوں تو مسکت اور اس کا بہت زیادہ کمپیرزن ہے بہت ہی زیادہ کمپیرزن یہ ویو آپ چک کریں اے ملین ڈالرز ویو واو واو امیزنگ فینٹیسٹک ویو ہے یار یہ ماشاءاللہ کہ بندہ ٹریول کریں ٹھیک ہے تو میں نے سٹی کی طرف ٹریول کیا ابھی میں امان کی طرف آ گیا ہوں ٹھیک ہے جو مسندم کا ایریا ہے اور یہ راس الخیمہ کا تو اسی میں مجھے یہ جو ویوز آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ویوز ادھر کے ہیں تو ٹریول کرنے چاہیے یہ ہی نہیں ابھی اور سنیے ٹھیک ہے اور ڈسٹینیشن پہ بندہ پہنچ کے پھر وہ جو ایکسائیٹمنٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے تو وی شوڈ انجائی دے جرنی نہ دے ڈسٹینیشن بھائی سن کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ مطلب کچھ بھی آپ یہ دیکھ چک کرے یار کیا چل رہا ہے یہ بہتری فینٹیبولس سیچویشن بنا ہوئے تھے فینٹیبولس اور اتنے سلو اور سلولی سلولی یہ جو ویوز ہیں یہ ایک دوسری کی پیچھے آ رہے ہیں کیا زبردست یار اور یہ جو تین پرندے بیٹھیں ان کو دیکھیں آپ نظر آ رہے ہیں آہ یہ یہ تھی واؤ واؤ ماشاءاللہ یہ بھی ایک پرندوں کا گروپ ہے ایک جگہ ہے فیشرمنز کا ایریا ہے فیشرمنز راف بولتے اس کو جو بھی ہے لیکن یہ بہت ہی ساری کشتی آئی در ہے ٹھیک ہے اور بہت ہی پیارا ماحول ہے یہ زبردست فینٹیسٹک اور یہ خوبصورت مسجد ماشاءاللہ ٹھیک ہے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے تو ادھر سے ہم ابھی نکلیں گے رسل خیمہ سے اور آگے ہم جائیں گے ام القوین کی طرف ٹھیک ہے تو یہ جو جس کوسٹل ہائی وے کی میں نے بات کی ہے نا یہ وہی کوسٹل ہائی وے ہے جس کو ہم لیں گے اور ام القوین کی طرف جائیں گے انشاءاللہ ابھی اس وقت میں جزیرہ الحمرہ کی اندر ہوں ٹھیک ہے یہ ایک آئی لینڈ ہے جو رسل خیمہ میں بنا ہوا ہے اگزیکٹ لوکیشن اگر بتاؤں تو بیٹھوین رسل خیمہ اور ام القوین ادھر یہ جو بیلڈنگ آپ کو نظر آرہا ہے یہ ریٹس کا لینٹن ہوتیل ہے اور یہ اس کے رائٹ سائٹ پہ گولف کورس بھی بنا ہوا ہے یہ گولف کورس ہے یہ گولف کورس ہے سامنے ٹھیک ہے جیسے میں بتا رہا تھا اب ہم نکلیں گے ادھر سے اس سے پہلے والا جو تھا وہ الحمرہ آئی لینڈ تھا یہ بھی مرجان المرجان آئی لینڈ تو یہ بھی ایک جزیرہ ہے تو وہ سامنے جو ہے یہ جزیرہ المرجان ہے جدر سے میں بھی نکلا اور یہ ساتھ میں ام القوین بیچ ہے اور ادھر جو جہاز آپ کو نظر آرہا ہے نا لیٹ می زوم اٹ یہ سیپورٹ ہے ام القوین کا ٹھیک ہے تو ابھی میں ام القوین انٹر کر چکا ہوں انیدر سٹیٹ اور بہت ہی پیارا سمندر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے بہت ہی مزہ چل مزے کا موسم ہے یہ زبردست ایسی جگہ بھی آپ کو ملے گی جس میں آپ کوئی ویجیٹیبل فروٹ بھی لے سکتے ہیں دیکھیں ڈیفرنٹ ویجیٹیبل فروٹ بھی لے سکتے ہیں یہ کبوتر چوک ہے ام القوین کا ایک اور شہر ایک اور سٹیٹ میں پہنچ چکا ہوں اس وقت اجمان ٹھنڈی ٹھنڈی لے موسیقا موسیقا سب یہ اجمان سے ہم نکل کر شارجہ کی طرف جائیں گے اس راؤنڈ آباوٹ کو کراس کر کے یہ ایک خوبصورت سا راؤنڈ آباوٹ بنا ہوا ہے اور جے اس وقت میں شارجہ پہنچو اور ایک لمبا سفر تے کر کے راسل خیمہ، امل قوین، اجمان ابھی شارجہ میں ہوں تو میں شارجہ کارنش بھی ہوں اس وقت اور یہ آپ دیکھیں کیا ویو ہے فینٹیسٹک ویدر، فینٹیسٹک ویوز ویوز، ویوز، ایوریتنگ اور یہ جہازوں کا روٹ بھی ہے میں آپ لوگ کو دیکھاتا ہوں یہ جتنی بھی شپس آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ روٹ ہے ان کا اسی روٹ سے یہ شپس پھر ہماری طرف آتے ہیں پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش ٹھیک ہے یہ پورا روٹ ہے ان کا تو اب ہم آگے چلتے ہیں ٹھیک ہے اور مزید ایکسپلور کرتے ہیں انشاءاللہ الہیرہ سٹریٹ پہ ہوں ٹھیک ہے کیمپنسکی کے بلکل سامنے شراتن بھی ہے کیمپنسکی بھی ہے شارجہ کی طرف رولا کا جو ایریا ہے نا رولا جو لوگ شارجہ آبودیوی میں رہتے ہیں ان کو پتا ہوگا کہ رولا کدھر ہوتا ہے تو میں رولا کی طرف ابھی آ رہا ہوں یہ میرا سب سے فیورٹ سٹریٹ ہے یہ جو روڈ ہے نا یہ میرا سب سے فیورٹ ہے ٹھیک ہے اس کو میں رولر کوسٹر بولتا ہوں وہ میں کیوں بولتا ہوں یہ ابھی آپ دیکھیں گے آگے جا کر ابھی آپ دیکھیں ابھی آپ دیکھیں کہ رولر کوسٹر میں کیوں بولتا ہوں اس کو یہ آگے بریچ ٹھیک ہے اس کی اوپر آپ چڑھ رہے ہیں ایسے ٹھیک ہے اور سڈنلی آپ پھر نیچے جاتے ہوں ایک اور ٹنل کے اندر ایسے یہ آگے ایک برج ہے پھر ٹنل ہے یہ ایک اور برج آیا ابھی ابھی پھر اوپر اور پھر نیچے آگے ٹنل بند ہے یہ وہ ٹنل ہے جس کے اندر ابھی ہم نکل رہے ہیں لیکن اگر یہ خالی ہوتا ہے صبح صبح اور پھر آپ آتے ہو تو ایسے رولر کوسٹر کی طرح بندہ پھر اس میں سے نکل جاتا ہے کیونکہ یہ ٹریک ہوتا نہیں ہے آپ ایک سپیڈ میں جا رہے ہیں لیکن آج کافی ٹریک ہے ایک کافی ٹریک ہے افٹرنون کا ٹائم ہے ایک وی دو بج رہے ہیں سوہ دو یہ سامنے جو ہے شارجہ کا سکائی لائن ہے اور یو ہی کیا فلیک بھی لہرہ رہا ہے تو اس وقت میں شارجہ سے نکل رہا ہوں اور آگے جا کے ہم سیدھا ابو دیبی میں ملیں گے انشاءاللہ ایک لمبے ڈرائیف کے بعد میں اس وقت ابو دیبی بورڈر کرس کر رہا ہوں ابو دیبی میں انٹر کر چکا ہوں ابھی تک میں نے جو ڈرائیف کیا ہے کوئی چھار ازار چار سو پچاسی کلومیٹر چار سو پچاسی اور سکسٹی ایٹ تو کتنا بنتا ہے سو فار آرون بن جاتا ہے یہ آر 550 تک اور جب ہم سیٹی پہنچیں گے تو پھر دیکھیں کہ ہم نے کتنا ڈرائیف کیا ہے ٹوٹل آج کے دن یہ آس آئی لینڈ اس وقت میں ہوں اور انشاءاللہ ویدن نیکس 15 منٹس ہم ابو دیبی سیٹی ہوں گے گر انشاءاللہ ایک لنبا دہتا میرے لیے کوئی کی چھے بجے میں نکلاتا گر سے حاصل ہوں گے کوئی 650 کلومیٹر میں نے درائیف کیا ہے سنگل ہینڈیدلی which is not a joke لیکن اندر ٹاپ آف آل ڈس بہت مزا آیا ٹھیک ہے بہت ڈیفرنٹ جگہوں پہ میں گیا اور ایکسپلور کیا تم لوگوں کے لیے اور تم لوگ کو دکھایا ٹھیک ہے تو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں ملتے ہیں ایک اور خوبصورت سی ویلاؤگ میں انٹیل دین اللہ حافظ